بسم اللہ الرحمن الرحیم جاوید جو مسئلہ ہے نا پاکستان کا وہ یہ کہ یہاں کی سیاست ایک ایسا رنگ پکڑ گئی ہے اور یہ پتیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بجائے پاکستان کا سوچنے کے وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے وہ نفرتوں کی سیاست کرتے ہیں جو ایک ملک پہ نائنصافی سارے ملک پہ ہیں ظلم اور نائنصافی کا نظام ہے جدر امیر امیر ہے غریب غریب ہے امیر کے لیے ایک قانون غریب کے لیے دوسرا امیر کے لیے ایک تعلیمی نظام غریب کے لیے دوسرا امیر کے لیے ایک اسپتال وی آئی پیز دوسروں کے لیے دوسرا تو یہ جو ایک ملک میں یہ جو ظلم کا نظام ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کوئی سندھی بن جاتا ہے سندھی ٹوپی پہن لیتا ہے سندھی سندھیوں کو بچانے کے لیے ہر جان بھی قربان کر دوں گا اور سارے اربوں روپیہ باہر پڑا ہوئے ان کا اور پاکستان میں اور سندھ میں کتنا ٹائم گزارا ہے اور گزاریں گے یہ سب کو پتا ہے کوئی اکیس سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سندھیوں کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے ان کے پیسے باہر ہیں ان کے پر منی لانڈرنگ کے کیسز شروع ہو گئے ہیں اور شاید اس لیے یہ سٹیٹمنٹ دے ہو کوئی پنجاب جاگ پنجابی جاگ کا نارہ مارتا ہے کوئی پختونوں کا مارتا ہے بلوجستان کے اندر ایک علیدہ سیچویشن ہے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ایک ظلم اور ناانصافی کے نظام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی پاور کے لیے اپنے فائدوں کے لیے ملک کو تقسیم کرتے ہیں پاکستان کا ایک جو پاکستانیت ہونی تھی جو کہ ہم نے ایک پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا تھا ایک قائد اعظم کا پاکستان بنانا تھا یہ لامہ اقبال کی جو نظریاتی نظریت ہے اس کو عمل پہ لے کے آنا تھا اس سے ہٹ کے اپنی ڈیڈڈ انچ کی مسجد بنا لی ہے اور اس کا یہ ایک تسلسلہ ہے مسائل بہت زیادہ ہیں خان صاحب اور معاملات بھی بڑھیں ایک طرف آرٹیکل چھے والا معاملہ ہے سابق صدر مشرف صاحب ابھی تو بیمار ہیں ہماری دعا ہے اللہ ان کو صحت دے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاف لیگ بھی میدان میں آگئی ہے ایم کیو ایم بھی میدان میں آگئی ہے آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں یو اے کی صدر بھی آ چکے ہیں کیا ہو رہے ہیں کہ معاملات ڈیل کی طرف جا رہے ہیں یا کیا ہو پہلے تو حالانکہ مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا تھا میں امید رکھتا ہوں کہ جنرل مشرف کی طبیعہ ٹھیک ہوگی اس کے بعد میں پھر سے ایک بات کرتا ہوں کہ جب تک اس ملک کے اندر ایک انصاف کا نظام نہیں ہے انصاف کا مطلب کہ ایک نظام عدالتی نظام نہیں ہوتا امیر غریب کے لیے طاقت بار اور کمزور کے لیے ایک نظام نہیں ہوتا اس طرح کی سناریو آپ دیکھتے رہیں گے جنرل مشرف نے این آر او ون دیا نواز شریف کو سارے کیسز ختم کر دیا باہر وہی باہر سے ہی سعودی وہی تھی رفیق حریری کے سادر حریری یہاں ہیں انہوں نے نگوشیٹ کیا پہلے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں نے کنوکشن کیا ہوئے یا تو وہ کنوکشن غلط تھی اور جس طرح کروائی گئی وہ غلط بھی تھی لیکن سارے کرپشن کے کیسز سارے وہ بھی بند کر دیا این آر او ون دے کے ان کو باہر بھیج دیا پھر آسدرداری کو جیل میں رکھا ان کو پھر کسی ڈیل کے تحت باہر بھیجا پھر این آر او دے کے واپس پلوایا این آر او ٹو ہو گیا اب اب یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ این آر او ٹری ہے کہ یہ ملک سے مزاق ہو رہا ہے یعنی باہر سے کوئی آ رہا ہے باہر کا کیا کام ہے اصولا تو ہونا چاہیے کہ عدالت میں کیس ہے کسی نے قانون توڑا ہے پاکستان کی عدالت میں جاؤ وہ عدالت نہ دیکھے کہ یہ طاقتوار ہے یا کمزور ہے یا جنرل ہے یا یہ جا جا یا یہ شہری ہے یا غریب ہے امیر ہے سب کے لیے جس دن ایک قانون نہیں بنے گا جب تک نہیں بنے گا ملک ہمارا آگے ترقی کریں نہیں سکتا مجھے ایک وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کال تھا کہ میری اگر بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کو بھی وہی سزا دوں گا جو سارے چوروں کو دوں گا اور انہوں نے بڑی بات کی کہ بڑی قومیں برباد ہوئیں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں جہاں ایک قانون اس کی بنیاد یہ وجہ یہ ہے کہ جزا اور سزا ہی نہیں ہے رول آف لوگ کیا ہے ہم کہتے ہیں نا قانون کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کا مطلب جزا اور سزا میں اچھا کام کروں معاشرہ مجھے اوپر لے جائے مجھے موقع دے اوپر جانے کا جو ایک وقت پہ امریکہ کا کہتے تھے امریکن ڈریم امریکن ڈریم کیا تھی یہاں سے کیوں لوگ ابھی بھی امریکہ جاتے ہیں آپ محنت کریں آپ کو ملت کا پھل ملتا ہے آپ اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں ایک معاشرہ میرٹ کو ریوارڈ دیتا ہے اور پھر کرائیم ڈیزن پے جو جرم کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے جب آپ یہ سزا اور جزا کا نظام ختم کر دیتے ہیں ایک معاشرے سے وہ معاشرے میں پھر یہ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے ظلم کا نظام چھوٹا آدمی پچارہ چور گھر میں پیسے نہیں ہے دو وقت کی روٹی کھلانے کے لیے بچوں کو بے روزگار پھر رہا ہے مہنگائی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے بچے بیمار ہیں اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں وہ اگر مجبوری میں چوری کرتا ہے تو وہ اگر چھے مینے کی سزا ہونی چاہتی ہے وہ ڈیڑھ دو سال جیل میں پڑھا رہا تھا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے امیر آدمی اس ملک میں طاقت پر ملک لوٹ لیتا ہے قانون توڑتا ہے کانسٹیوشن کو تباہ کرتا ہے مجھے ابھی تک بتا دیں کتنے کتنے طاقت دار کو اس پاکستان کی عدالتوں نے اور انصاف کے نظام نے پکڑا ہے اس پاکستان ہمارے سے لعدہ ہو گیا اتنا بڑا جرم ہوا وہ جرم تھا اس ملک کی میں سمجھتا ہوں کہ جو جس ایک پہلے ایک ڈکٹیٹر الیکشن کرواتا ہے فوج کے ذریعے ایک پارٹی سویپ کرتی ہے اسی کے اوپر فوج چھوڑ دیتا ہے اور وہاں جو ہوتا ہے اس پاکستان میں جو ظلم ہوتا ہے جو تباہی مجھتی ہے جو پاہیں ویس پاکستانی ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں جو تباہی مجھتی ہے اشیریوں کے اوپر وہ ہمارے سامنے ہیں جو زلط اٹھانی پڑی پھر اس کی پچیس سال کے بعد حمود الرمان رپورٹ پاکستان میں نہیں آئی ہندوستان میں نکلتی ہے پھر یہاں ایک سے ایک ڈراما دیکھ لیں کارگل دیکھ لیں کشمیر کوز کو جو نقصان کارگل نے پچھایا وہ قبائلی علاقے میں جو ہماری فوج جنہوں نے بجوائی ہے یہ جو کب ان کا اتصاب ہوگا یعنی بلوچستان میں لوگ حقوق مانگ رہے ہیں ان کا پر فوج چھوڑ دی ہے یعنی لوگوں کو بجائے انصاف دینے کے آپ فوج ملٹری سلوشنز ڈونتے ہیں اور اگر ہم اس پاکستان میں سزا اور جزا ہو جاتی جو الیکشن جیتا تھا اس کو پاور دیتے مجھے برمان پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا جنہوں نے کانسٹیوشن توڑنے کو کوش کی تھی ان کو سزا دیتے اس کے پاکستان میں یہ نہ ہوتا جو ہوا ہے میں جاوید یہ سوچ لیں ایس پاکستان ہمارے سے لیدہ ہوا کوئی ایس پاکستان بنگلہ دیش میں کوئی ملٹری آپریشن ہوا ہے ابھی تک میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ اگر ایس پاکستان پاکستان کے ساتھ رہتا ابھی کم از کن تین چار ملٹری آپریشن ہو جانے تھے ہونے تھے انہوں نے حقوق مانگنے تھے یہاں انہوں نے فوج رہا دی نہیں دی جب بلوجستان میں تین آپریشن ہو گئے ابھی قبائلی علاقے کے لوگوں کا کیا قصور ہے یہ جو ہو رہے قبائلی علاقے سے چھے پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جناب عمران خان خان صاحب اب بھی ایسا طبقہ موجود ہے لکھاریوں میں بھی بولنے والوں میں بھی ٹیلیویزن پر بھی آنے والوں میں بھی کہ وہ اب بھی یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے بلکہ آپریشن ہی واحد راستہ ہے تو کیا یہ ہم درست راستے پر جا رہے ہیں آج جعوید ہاں یہ سم ملک کی ایک اور بڑی بدقسمتی ہے یہاں ڈالر کی پوجہ کرنے والے ہیں ڈالر خور ہیں اس ملک میں ایک مغرب زادے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کو مغرب کی نظروں سے دیکھتے ہیں یعنی مغرب جس کو بنیاد پرس کہتا ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں مغرب جب جہاد کو کہتا تھا کہ بڑی عظیم چیز ہے رونلڈ ریگر نے اپنے آفسز میں جہاد مجاہدین کو یہاں بھی کہتا تھے جہاد بڑی چیز ہے مغرب نے انہی مجاہدین کو جب انہوں نے امریکہ خلاف لڑے ان کو جب دیشتگرد کہنا شروع ہو گئے یہاں ایک امریکنوں کی ایک توتے بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو ویسی توتے ہیں جن کے اندر ذہن ہی نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو مغربیت اپنا لو یعنی جو ویسٹنائزد ہے وہ موڈنائزد ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ مغرب کی سمجھ ہے نہ اپنے دین کی سمجھ ہے نہ اپنے کلچر کی سمجھ ہے جیساں علامہ اقبال کو تھی یعنی انہوں نے مغرب بھی دیکھی انہوں نے قرآن کو بھی سمجھا انہوں نے اسلام کی ہسٹری بھی پتا ان کو پوری پتا تھی اور اس لیے انہوں نے زبردست فلسفہ پیش کیا مغرب کو انہوں نے برا بھی نہیں کہا انہوں نے برایے بھی سامنے لے کیا ہے ان کی چھائیں بھی سامنے لے آئیں اپنی کمزوریاں سامنے لے کیا مسلمانوں کی کمزوریاں شکوا اور جواب شکوا میں وہ ایک ذہن تھا ایک جنون انٹلیکٹ شلتے ہیں یہاں انگریزی بولو تو ایک جا کے باہر سے ڈگری لے ہو تھوڑا سا یہ ٹائے پہلو جیکٹ پہلو انگریزی بولو تو آپ پاکستان کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آگے بڑھنا ہے تو یہ کرو فلانا بڑھنا ہے جو امریکہ کہتا ہے ٹھیک کرو آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو وہ آپ انٹی امریکن ہو گئے ہیں آپ اپنے لوگوں کی بات کرے ہیں جو کہ اپنے ملک میں کبھی سوچ سکتے ہیں مگر کبھی یورپ میں سوچ سکتے ہیں امریکہ ڈرون اٹیک کرے گا میں راہل گاندی کے ساتھ ہندوستان میں تھا شاہ محمود قریشی میرے ساتھ کھڑے تھے ہم راہل گاندی میرے سے پوچھ رہا تھا یہ جو ہمیں نیٹوں میں سپلائی بند کیا ہوا ہے میں بتایا ہے امریکہ کے پاکستان میں آتے ہیں جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں جو بھی مرتا ہے کہتے ہیں کہ جی وہ ملٹن مارا گیا یہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کے اترے چیترے روڑ جاتے ہیں جسم جل جاتے ہیں بچے بچا رہے ہم ہنگوں میں اٹیک کو اچھے بچے زخمی ہو گئے کسی کوئی کوئی فکر نہیں ہوئی بڑا اچھا کیا ہم نے ملالا کے اوپر شور کیا کیونکہ ملالا ایک سمبل تھی ایک ظلم ہو اس کے اوپر لیکن وہ جو بچے کا جو ہنگوں میں ڈرون اٹیک میں جس کے ٹانگ چلی گئی کیا اس کا نہیں کسی نے اس کا نام بھی نہیں کسی کو پتا کسی نے اس کی بات بھی نہیں کی کیونکہ امریکنوں نے جو ڈرون اٹیک کیا یہاں ہیومن رائٹس آرگنازیشن بیٹھی ہے میں بھی راہل گاندی اس کے جب بات کی راہل گاندی نے کہا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہندوستان میں کوئی ڈرون اٹیک کریں اس سے پھر آگے جو بات کی وہ شاہ محمود اور میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے اس سے کہا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں بھی کوئی اکیس انسرجنسیز ہیں ہندوستان میں جہاں لڑ رہے ہیں لوگ ہندوستان کاممنٹ کے خلاف ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے پر باومنگ کریں ان کے پر ڈرون اٹیک کر دیں نیکش لائٹس ہیں وہاں مار دیتے ہیں پولیس والوں کا مار دیں کہتا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے پر ہم بمباری کریں کیونکہ ہماری ہیومن رائٹ اورگنیزیشن اتنی مضبوط ہیں یہاں کی ہیومن رائٹ اورگنیزیشن کبھی آپ باہر سے ہیومن رائٹ اورگنیزیشن شور مچا رہی ہیں کہ ڈرون اٹیک غلط ہے ساری یونائٹڈ نیشنز کی اسیمبلی کی یونینمس ریزولوشن ہے کہ ڈرون اٹیکس غلط ہیں ایم نیسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ وار کرائیمز ہیں ڈرون اٹیکس یہاں یہ مغرب مغرب کے جو پٹھو اور جو ان کے توتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑی اچھی چیز ہے ڈرون اٹیکس میں اخباروں میں پڑھتا ہوں یہ کہ جی بڑی اچھی چیز ہے ان کو کیسے پتا اچھی چیز ہے اگر اچھی چیز ہوتی ہے اگر اتنی اچھی چیز تھی تو ابھی تو ہمیں جنگ جیتا نہیں چاہیے تھی یعنی کیا کیا مجھے بتائیں کہ جب سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ملٹنسی کم ہوئی ہے یا بڑی ہے دوہزار تیرہ میں سب سے زیادہ ملٹنسی ہوئی ہے ایک گروپ سے پچاس گروپ بن گئے ہیں تو کیا فائدہ ہوا ملٹری آپریشن اور ڈرون اٹیکس کا لیکن کیوں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے جب تک وہاں سے نہ نکلیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں لڑتے رہیں یہ بھی وہی چاہتے ہیں خان صاحب پینتالیس دن ہو گئے ہیں نیٹو سپلائی بندش آپ کے کارکون کر رہے ہیں کچھ فائدہ ہوا ہے کیونکہ ڈرون تو اب بھی ہو رہے ہیں آپ کے تنخید کرنے والی یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے لاقانونیت پھیل رہی ہے اگر عام آدمی ٹرک کے کہزاب چیک کرتا ہے میں اب میں کیا اس کے پر بات کروں یعنی انسانوں میں فرق کیا ہوتا ہے ایک انسانوں میں آپ ایک انسان کی عزت کرتے ہیں غریب آدمی ہوتا ہے کوئی جب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن آپ اس کی عزت کرتے ہیں دوسرا آدمی عرب و پتی ہوتا ہے آپ ساری دنیا اس کو زلط کی نظر سے دیکھتے ہیں کیا فرق ہوتا ہے ایک میں غیرت ہوتی ہے ایک میں نہیں ہوتی دیکھیں ایک طوائف میں اور شریف عورت میں کیا فرق ہے غیرت ہی ہے نا اگر میں اپنی قیمت لگا دیتا ہوں تو میری کون عزت کرے گا اگر کسی کو پتا ہوا کہ عمران خان کی اتنی قیمت ہے اس کو یہ دو دو میری کون عزت کرے گا انسان کی عزت بلکہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا یہ غیرت ہے جو یہ جب ایک قوم ایک قوم گر جاتی ہے وہاں کہ ہمیں دولر باندھ ہو جائیں گے اگر ہم روک دیں ان کو اپنے لوگوں کو مارنے سے وہ قانین جو ساری یونائٹڈ نیشنز کہتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے ساری یونائٹڈ نیشنز کی اسیمبلی کہتی ہے کہ درون اٹیکس غیر قانونی ہیں ہیومن رائٹس کے خلاف ہے لیکن یہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک کر رہا ہے امریکہ کیونکہ یہ ملٹنز کو مار رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کون مار رہا ہے یعنی جو پشاور ہائی کورٹ کی اگر رپورٹ میں ان کے سامنے رکھوں یہ کیوں نہیں پشاور ہائی کورٹ کی رپورٹ بتاتے ہیں جو در پاکستان کی گممنٹ نے جو خود چھپا رہی تھی ہماری گممنٹ خود مل کے چھپا رہی تھی بتانی رہی تھی دنیا کو کہ کون مار رہا ہے تو جب چیف جسٹس دوست محمد ہے پشاور ہائی کورٹ پر اسے آرڈر کیا پلٹیکل ایجنٹ کو وزیرستان کے کہ کل اگر تم نے نہ بتایا میں نوکری سے نکال دوں گا تب اس نے ہمیں بتایا کہ صرف سنتالیس فورن ملٹنٹس مرے ہیں پندرہ سو شہری مرے ہیں جس میں عورتیں بچے ہیں تو کدھر گئے یہاں کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو جب بھی کوئی چیز ہو تو شور مچا دیتے ہیں جو مغرب کو پسند آئے اس کے پر ڈالر ملتے ہیں کیوں نہیں وہ بولے کہ یہ پندرہ سو میں سے عورتیں بچے ہیں پڑے تو اسی ریپورٹ چیف جسٹس دوست محمد نے کہا کہ یہ وار کرائنگز میں شامل ہوتا ہے کیوں نہیں یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بولی کیوں نہیں انہوں نے اٹھایا اور ہم جو وہ پشاور ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کے اوپر عمل کر رہے ہیں انہوں نے کہا نیٹو سپلائی بند کرو ہم اس پر جو عمل کر رہے ہیں میں اخبار میں پڑھتا ہوں کہ جی یہ دیکھیں ڈراما کر رہے ہیں ہم نے تو ڈراما اگر کر رہے ہوتا ہے تو ہم الیکشن کیمپین میں یہ نہ کہتے ہم نے ساری الیکشن کیمپین میں کہا میں یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اقتدار میں ہوتے ہم ڈرون کو گھرا دیتے ہم کسی صورت اپنے ملک پہلے ان کو وارننگ دیتے یونائیٹ ایشن سیکیوریٹی کانسل میں اٹھواتے کہ سارورنٹی کی وائلیشن ہے اور اس کے بعد ہم ان کو گھرا دیتے لیکن یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے انڈسٹینڈنگ دی ہوئی ہے ان کو اندر سے جو پچھلی حکومت نے دی ہوئی تھی دوگلی گیم کھیل رہے ہیں اپنے لوگوں کچھ کہہ رہے ہیں ان کو کچھ کہہ رہے ہیں اور ڈالروں کے غلام ہیں خان صاحب سمیو الحق صاحب نے ملاقات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی ہے یہ وہ ٹریک ہے جس کا پہلے دن سے آپ لوگوں نے اس کو فالو کیا تھا آپ سمیو الحق صاحب سے پرویز خوٹک صاحب نے ملاقات کی آپ کی بھی ملاقات ہوئی طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی ایک دوسرا ٹریک تھا جے یو آئی کا مولانا فضل الرحمن صاحب کا اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا وفاقی حکومت نے آپ کے موقف کو تسلیم کیا ہے کہ چونکہ آپ پر کی انڈسٹیننگ ہے مولانا سمیو الحق سے انڈسٹیننگ کیا ہونی ہے ملک ہمارا تباہ ہو رہا ہے میں ایک پاکستانی ہوں میرا نہ ایک ڈالر باہر پڑا ہے نہ میرا ایک کوئی جائداد باہر پڑی ہے حالانکہ میری پیسے میں نے باہر سے کمائے یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ باہر اپنا فلیٹ لنڈن کا بیچ کے میں نے ایک بنایا ہے میرا جینا منہ پاکستان میں میں کیا چاہوں گا پاکستان کے لیے جو پاکستانی آج ملک کی فکر کر رہا ہے وہ کیا چاہے گا امن چاہے گا امن جیسے بھی ہوگا ہم کوشش کریں گے امن کے لیے جب ساری پارٹیز فیصلہ کر بیٹھے ہیں ڈائلوگ کے ذریعے امن ہونا ہے تو ہم سب کو راستہ دھوننا چاہیے امن کا جو امن چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں پروہ طالبان ہے اور یہ کون کہہ رہے ہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ وہ لابی بیٹھی ہے یا ان کو ڈائریکٹیو ڈالر مٹھے ہیں باہر سے مجھے پتہ ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے اندر ڈالر چلے ہیں باہر سے پیسے چلے ہیں ہمارے فورن منسٹر این پیٹرسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب اس وقت کے پریزیڈن نے این پیٹرسن کو کہا کہ آپ جو پیسہ چلا رہے ہیں یہ ہمارے میڈیا کے اوپر صاف امریکن انبیسٹر کو کہا یہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں یعنی کون ملک اجازت دیتا ہے کہ باہر سے آپ کے میڈیا کو پیسہ ملے اور وہ باہر کی لائن ٹو کرے جو انٹی پاکستان ہو کیا پاکستان کے اندر جنگ چاہیے لوگوں کو یہ امن چاہیے ہم سب کو امن چاہیے نو سال سے تو جنگ لڑے ہیں تو جو بھی اگر مولانا سمی الحق کر سکتے ہیں بسم اللہ جو بھی ہم آئے امن کی طرف لے جا سکتا ہے بسم اللہ لیکن امن کے اوپر تو ابھی پیشورہ ہونے والی تھی کہ ڈرون ہو گیا اندر تو آگے بڑے ہی نہیں ہیں اور ابھی سے لوگوں نے شور مچا دی کہ جو امن جو ڈیالوگ ہے وہ فیل ہو جائے گا پھر ڈیالوگ شروع تو ہونے دو دیکھیں پچاس گروپ ہیں چھوٹے بڑے بلا کے ان میں سے اگر تھوڑے سے زیادہ گروپ اگر ہمارے طرف آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آئیسولیٹ ہو جائیں گے وہ خود ہی امن کی طرف آ جائیں گے اس وقت تو اگر آپ ملٹری آپریشن کرتے ہیں سب کو کٹھا کر دیتے ہیں ملٹری آپریشن کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا ہمارے بچارے فوجی اور شہید ہوں گے جو ہمارے شہری ہیں وہ مارے جائیں گے کیونکہ گروہ آپریشن ہے وہاں کوئی فوج تو نہیں کھڑی اب یہ جو میرے لی کے اندر ہوا ہے آپ سوچیں کتنے شہری مارے گئے ہیں کسی نے کوئی اندازہ لگایا ہے کہ ابھی تو چھوٹا سا ایک ہماری فوج کو پر حملہ ہوا انہوں نے واپس ریٹیلیٹ کیا اس ریٹیلیشن میں کتنے ملٹنس مارے گئے ہیں کتنے شہری مارے گئے ہیں اسی سے سوچ لیں کہ ہمیں دس دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ جب ہم آپریشن کرتے ہیں اس کے اندر کتنے ملٹنس مارے جاتے ہیں کتنے شہری ملٹنس گوریلا وارفے وہ تو پہلے ہی نکل جاتے ہیں ہم اتنا بڑا سوات آپریشن ہوا کتنا بڑا ہوا بیس لاکھ لوگوں گھروں سے نکال دیا کہ میں تو کوئی تاریخ میں نہیں جانتا کہ ایسا کبھی آپریشن ہوا تو جو اصل مین آرکیٹیکٹ فضلہ تھے وہ تو نکل گئے تو آپریشن تو تب کامیاب ہو کہ آج ہم سوات میں ہم تحریکن صاف کوشش کر رہی ہے کہ فوج نکلے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں وہ آپ سب کہتے ہیں بلکہ عدالت میں چلے گئے لوگ کہ جو فوج چلے گے تو یہاں مسئیبت پڑ جائے گی تو آپریشن تو پاکستانی فوج کو آپریشن میں کامیابی حاصل کرنا تو مشکل کام نہیں ہے لیکن جب تک امن نہیں آئے گا آپریشن کے بعد جب تک امن اور نومل نہیں ہوگا تو آپریشن تو ہوتے جائیں گے پھر آپریشن تو آٹھ ناؤ سال سے ہو رہے ہیں تو یہ آٹھ ناؤ سال اور چلتے رہیں گے لیکن امن کب آئے گا امن تو تب آئے گا جب پولٹیکل ڈائلاؤگ شروع ہوگا پولٹیکل ڈائلاؤگ سے یہ ہوگا کہ اب کئی ان میں سے طالبان گروپس ہیں جو باہر سے فانانس ہوئے ہوئے ہیں ہمارے دشمن ان کو فانانس کر رہے ہیں تو جب تک آپ بات نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کون کیوں لڑا ہے خان صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن جناب عمران خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن جناب عمران خان خان صاحب احتجاج دھرنے ابھی آپ پھر بھی جارے ہیں مہنگائی کے خلاف دھرنا اور احتجاج کرنے کے لیے بفاقی حکومت کہتی ہے کہ آپ شاید سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں یا آپ سٹیبلائز نہیں کر رہے بلکہ آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں اگر کوئی حکومت کی تنقید کرے اور مظاہرہ کرے عوام کی دکھ اور درد کو سامنے رکھتے ہوئے یا اگر کوئی مظاہرہ کرے اگر الیکشن کے نے اتنا بڑا فراڈ ہوا جو گیارہ میرے کی الیکشن میں ہوا ہے تو کیا یہ ہم اپنے جمہوری جمہوریت کو آگے بڑھا رہے ہیں جمہوری عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں یا اس کو ڈی ریل کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ڈی ریل وہ جمہوریت چاہتے ہی نہیں ہے اس ملک میں فیشسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کے نام پہ بادشاہت قائم کی ہوئی ہیں فیملی پارٹیز ہیں ساری بچوں کو بچوں کا کیا کام ہے بھئی اگر جمہوریت کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ میرٹاکریسی ہو اوپر وہ لوگ آئے جو کہ میرٹ کے ذریعہ ہیں میں عمران خان جو مرضی کر لے چلے میں سترہ سال کی سٹرگل کر کے اٹھارہ سال کامیاب بھی ہو جاتا ہوں میرے بیٹے گائز کا کیا کام ہے اس کا کیا کام ہے کہ وہ آکے بیٹھ جائے میں اسے سلیمان خان صاحب آپ فلانی چیز سنبھال لیں کاظم خان آپ دوسری چیز سنبھال لیں بادشاہ کہتا چاہا تم وہ فلانا گورنر کرتا تم فلانی جگہ کے اور ان کی پھر تیاری کرواتے تھے ان کے سکولرز بیٹھتے تھے وہ ان سے زیادہ بہتر پرپیرڈ تھے یعنی گورننس جنانے کے لیے ان کی کم از کم ٹریننگ ہوتی تھی ان کے سلطان کے بچوں کی تو ہمارا تو یہ بادشاہت ہے اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ اس وقت اتنا بڑا قوم سے ظلم ہو رہا ہے کیونکہ پیسے والے لوگوں سے پیسے کٹھے کرتے نہیں ہیں ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں ان کو بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کی سکیمیں دے دیتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور ان کو طریقے بتائی جاتے ہیں ٹیکس چوری کرنے کے اور جو سارا ٹیکس کا بوجھ وہاں پر ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر اگر پلٹیکل پارٹی نہیں کھڑی ہوتی اس ظلم کے خلاف تو ہم پھر سیاست کیوں کر رہے ہیں ہم پھر گھروں میں بیٹھ جائے ہم بھی پھر تالیاں بجائیں ہم نواب آن جائیں کوالیاں کریں کیا کریں ہم خان صاحب یہ پیسکو والا معاملہ بڑا عجیب صورتحال اختیار کر گیا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمارے حوالے کر دیا جائے تو آپ اس کو سنبھال لیں گے بعد میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم آپ کو دے رہے ہیں خٹک صاحب نے کہا کہ ہم نہیں لیتے آپ نے بھی کہا کہ ہم نہیں لیتے یا کوئی کنفیوشن ہے اس میں پیسکو کے معاملے میں کوئی کنفیوشن نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی بجلی پختون خواہ سے جنریٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمارے حوالے کریں ساری ڈسٹریبیوشن بھی ہمارے حوالے کریں جو پیسکو ہے پیسکو تو ڈسٹریبیوٹ کرتی جو جنریشن ہے وہ بھی ہمارے حوالے کریں ہم آپ کو سستی بجلی دیں گے اور ہم آپ کو چوری جو ڈسٹریبیوشن میں وہ کم کر دیں گے ہم نے ان کو کلیر کہا ہے یہ کہنا کہ صرف پیسکو آپ لے لیں اس کے اوپر تو اربعہ روپائی کے کرسے چڑھے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے حوالے کروا دیں اور جو جنریشن ہے جدر ہم بجلی کم کر سکتے ہیں ہم کیسے ہم چوری کیسے کم کریں گے ہم چوری ایسے کم کریں گے بجلی کی قیمت کم کریں گے جب بجلی کی قیمت کم ہوگی لوگوں سے بل ادا کروائیں گے یہ جس قیمت پہ بجلی دے رہے ہیں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ بجلی کی چوری اور بڑھے گی لوگ بل نہیں دے سکتے میں ایک آدمی اس گھر میں رہتا ہوں بیس ہزار میرا بل آتا تھا ائر کرنیشن بھی چلتے تھے اپنا ائر کرنیشن چل رہا ہے نومیمبر میں ہیٹر چلا ہے اور میرا اٹھتالیس ہزار روپائے کا بل آ گیا تو میں سوچے کہ عام آدمی جو تنخواہ دار طبق ہے وہ کیسے بل دے گا یعنی آپ چوری کروائیں گے نا ان سے اس لیے ہم بجلی کی کم قیمت کریں گے ہم اس کو بہتر چلائیں گے جنریشن پلانٹس کو ٹاپ پروفیشنلز لے کے آئیں گے اور جو ابھی نہیں ہیں ان کے پاس ٹاپ پروفیشنلز کو بٹھا کے پلانٹس کی ایفیشنسی بہتر کریں گے بجلی کی قیمت کم کریں گے اور پھر ہم چوری کم کر کے آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ کہنا کہ صرف پیس کو لے لو ہمیں پورا دین سارا جو کی پی کے بجلی ہے ڈیوالو کریں ہمارے ہاتھ پکڑائیں ہم آپ کو سستی بجلی دیتے ہیں خان صاحب اعتصاب بل خیبر پختونخواہ میں پاس ہوا ہے ابھی غالباً وہ کمیٹی کے پاس ہے آپ سزا و جزا کی بھی بات کر رہے تھے وہاں ہم کیا دیکھیں کب تک دیکھیں کہ یہ عمل شروع ہو جائے گا تاکہ لوگ آپ سے چونکہ بڑی توقعات رکھتے ہیں دیکھیں ایک چیز میں میں ضرور کہتا ہوں کہ جس سپیٹ پہ ہمیں جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے میں اپنی گورنمنٹ کی خود تنقید کر رہا ہوں اپنی تنقید بھی کر رہا ہوں کہ ہمیں تیز جانا چاہیے تھا اس میں کافی مسئلے آئے کوالیشن گورنمنٹ تھی ہمیں پرابلمز ہوئے آپ کو پتا ہے کوالیشن گورنمنٹ ہمیں کرپشن کی ملی ہم نے ان کو نکالا یعنی ہمارے لوگ بھی نئے تھے سب پہلی پہلی دفعہ ان کی طرح تو نہیں ان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو میرے خیال میں پانچ پانچ دفعہ صوبوں میں ہو گئے اور کوئی دو اور تین دفعہ سینٹر میں ہو چکے ہیں ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں تو ایک لرننگ ایکسپیرنس بھی تھا اور اچھا ہوا کہ پہلے ایک صوبہ مل گیا سینٹر ملنے سے پہلے اچھا ہے کہ صوبہ مل گیا اس میں بڑی چیزیں میں سمجھا ہوں تو سلو آئے ہیں میں اگر خود بیٹھا ہوتا اور جو میری سوچ ہے میں اور طرح کرتا ہوں بہرحال ہم تھوڑا سا آہستہ گئے ہیں ہمیں تیز جانا چاہیے تھا لیکن جو ہمارا اتصاب بلائے گا وہ انشاءاللہ ہم نیشنل اسیملی میں پریزنٹ کریں گے وہ بھی پاکستان میں اپنے پہلے اپنے اوپر خود کریں گے پھر وہ لے کے آنگے اس میں فرق کیا ہوگا وہ چیف منسٹر کے نیچے نہیں ہوگا وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کے نیچے ہوگا وہ ہی ہونا چاہیے فیڈرل لیول پہ جب تک کہ تصاب آپ اپنا آدمی تصاب میں بٹھا دیں گے ہم نے مجھے بتائیں ہم نائنٹی سیون سے تصاب ہو رہا ہے کوئی تصاب کوئی مجھے بتائیں کہ کرپشن کم ہوئی ہے یا بڑھئی ہے یعنی اگر تصاب کامی ہے ہوتا تو کرپشن تو کم ہونی چاہیے تھی کرپشن کے آپ لیولز دیکھنے پاکستان میں بڑھتے گئے ہیں یعنی پچھلے دور میں تو لوٹ مار ہوئی ہے جس طرح لوٹا گیا پاکستان کھل کے دونوں ہاتھوں سے لیکن بڑھتی آ رہی تھی کیونکہ نواز شریف کی نائنٹی سیون میں جو اتصاب سل تھا وہ اپنے نیچے تھا اپنی پارٹی کا ممبر جنرل مشرف نے اپنے آدمی بٹھائے اتصاب پہ وہ فیل ہو گیا اس نے اینارو دے دیا یعنی سارے دو عرب روپیہ کرپشن کے کیسز اور سوچلنٹ کے پر خرج کر کے انہوں نے ان کو اینارو دے دیا اگر انڈیپینڈنٹ ازاد اتصاب ہوتا وہ کبھی نہ ازاد کبھی ازاد اتصاب اور عدالتیں کبھی نہ چھوڑتی ہیں ایک دفعہ کیس چلا جاتا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا پچھلے تو اتصاب کا ڈراما پانچ سال آپ نے دیکھی گیا اب پھر اس سے سیکھا نہیں ہے پھر انہوں نے اپنا آدمی رکھ دیا اتصاب میں ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کے ذریعے آپ ٹرانسپیرنٹ سیلیکشن ہوگی اتصاب کے آدمی کی دکھائیں گے پہلے پاکستان کو باقی پاکستان وہ کیسے ہوتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پھر پکڑ کے نہ وہ وزیروں کو بخشیں گے نہ وہ چیپ نیسٹر کو بخشیں گے خیر میں تو ہوئی نہیں کیے پی میں لیکن وہ چھوڑیں گے کسی کو نہیں خان صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن جناب عمران خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن جناب عمران خان خان صاحب چار حلقوں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں کیوں کر یہ لگتا ہے کہ پورے نظام کو خطرہ لگ جاتا ہے کیا گڑھ بڑھ بہت زیادہ ہوئی ہے تاریخ ہی دھاندی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی دھاندی نہیں جو یہ ہوئی ہے میں چار حلقوں کا لے کے بیٹھا ہوا ہوں اب آٹھوہ مہینہ ہونے لگا ہے تو میں نے جب شروع میں چیف جیسے افتخار صاحب کے سامنے کہا انہوں نے کہا جی میرے صاحب نے بیس ہزار کیس پڑے ہوئے میں اب چیف جیسے افتخار صاحب کی صرف دیکھوں کہ ایک شراب کی بوتل پہ تو آپ نے سو موٹو ایکشن لے لیا اور میرے بھی ایک کہنے پہ یہاں بنی گالا میں نیچے ایک سینیٹر سٹنگ ابھی بھی سینیٹر ہے وہ قبضہ گروپ کا حصہ بن کے قبضہ کر رہا تھا پارک کے اوپر اس کے پر بھی بڑا چاہ ایکشن لے لیا لیکن ایک ملکی جمہوریت کے پر ڈاکہ پڑا ہے اتنی بڑی چوری ہوئی ہے لوگوں کے موبائل فون ایکیس سو پیجز کی ہم نے پروف دی ہیں ایکیس سو پیجز کے پروف دی ہیں ہم نے وائٹ پیپر پروڈیوز کیا کہ کتنی دان بھی ہوئی ہے اور ہم نے کہا چلے پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی کوئی جب بھی ہوتا ہے الیکشن ایک دبا ہو جاتا ہے جو جیت گیا جیت گیا جیسے مرضی جیت جاؤ پوچھتا ہے نہیں ہم نے کہا صرف چار ہلکے کر دے حالانکہ ہمارے پینسٹ کیسز پڑے ہوئے ٹرائبیونل میں ٹوٹل چار سا ہم نے کہا صرف چار ہلکے کر دے تو مجھے کہتے ہیں جی بیسزار کیس پڑے ہیں صاحب نے یعنی اس سے اہم چیز کیا چار ہلکوں کو پانچ دن لگنے تھے اس لیے ہم نے چار ہلکے کہے اور وہ کیوں ہم نے کہا ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کون آروز کے پیچھے کون تھا یہ جو نیچے جو پریزائیڈنگ آفیسز نے جو گیم کھیلی ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر ہم نے دکھایا ثبوت دیا ہے کہ ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹ اور نواز شریف جیتے ہیں سرگودہ سے ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹ وہاں پندرہ سو تھی آٹھ ہزار ووٹ پڑ جاتی ہے اب جو آدمی ہے اگر آپ اس کو میں پھر سے کہتا ہوں سزا اور جزا آپ اس آدمی کو سزا نہیں دیں گے وہ ابھی لوکل باڈی الیکشن میں وہ پھر کرے گا وہی جن لوگوں نے ٹھپے لگائے ہیں بار بار گھوٹے لگائے ہیں وہ تو ان کی آپ آپ گھوٹا لگائیں تو آپ کی شکل آ جاتی ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ سامنے آ جاتا ہے تو وہ اگر جنہیں پچاس گھوٹے لگائے ہیں آپ اس کو سزا نہیں دیں گے اگلی باری پھر ہوگا یعنی پاکستان کا اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں جعوید مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی چالیس کورڈ لوگ الیکشن کرتے ہیں کوئی عرام سے ہار مان جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ عام آدمی پارٹی وہاں جیت گئے ہندوستان میں مجھے یہاں جیت کر دکھا دیتی ہے انہوں نے عام لوگوں کو نئے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے نا ہم نے جو نئے لوگوں کو ٹکٹ دیا وہ کیوں نہیں جیت سکے ان کو پتا ہی نہیں تھا الیکشن میں کہ پولنگ ایجنڈ نہ ہو تو وہاں آپ کی الیکشن چوری ہو جاتی ہے یعنی جب آپ کو اگر دھاندلی روکنے کے آپ کے پاس پوری فورس ہونا اور آپ کو ایکسپیرنس نہ ہو یہاں آپ کو الیکشن آپ جیت کیسے سکتے ہیں کیونکہ سارا الیکشن ہی دھاندلی پہ ہوتا ہے تیاری ہوتی ہے کہ بہتر دھاندلی کون کرتا ہے تو جس ملک میں دھاندلی میں مقابلہ ہونا ہے اس ملک میں عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈٹ زید کے دکھا دیتے ہیں آپ نے بڑی تنقید بھی کی تھی عدلیہ کے کچھ دوسری چیز اب ہم مجھے کیوں شک کہ یہ تاریخ دھاندلی ہے چار ہلکے ابھی تک نہیں ہوئے چار ہلکے ابھی تک نہیں ہوئے اور مزیدار چیز یہ ہے کہ جب چار ہلکوں کے پر ٹرائبیونل نے جب انہوں نے گئے انہوں نے کہا کہ جی ریکاؤنٹنگ کروا دے گا ثبوت دکھائے ریکاؤنٹنگ کے لیے انہوں نے جا کے نون لی کے لوگوں نے جا کے سٹے آڈر لے لیے ہائی کورٹ سے کیوں لیے ہیں اچھا پھر مجھے ان کا ایک کوئی فیڈل منسٹر کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے حلکے میں بھی ہو میں کہتا ہوں میرے سارے حلکوں میں کروا دو میں مجھے ریکارڈ ووٹ پڑی ہے اس میں بھی کروا میرے جتنے پی ٹی آئی جیتے ہیں سب کو کروا مجھے کیوں نہیں ڈار مجھے کیوں نہیں ڈار میں کیوں کہتا ہوں کہ کل نہیں آج شروع کرو کاؤنٹنگ تو ان کو کیا ڈار لگا ہوا ہے آٹ بھی نہیں ہو گئے ہیں کاؤنٹنگ ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں اس لیے مجھے شک ہے کہ ان کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ بہت بڑی اس ملک کے اندر تاریخی دھانلی سامنے آنے والی ہے آپ نے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ پچھلا جو آپ کا ایک موقع تھا اس پہ آپ نے بڑی تنقید کی تھی دیکھیں یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے ساری جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ گورنمنٹ کے نیچے ہیں اب ہمارے نیچے ہے پختونخواہ کی گورنمنٹ کے نیچے ساری ایڈمیسٹریشن ہے ہم جو مرضی چاہیں کروا لیں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے نیچے کرو کیونکہ عدلیہ ہمارے نیچے نہیں ہے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر عدلیہ کے نیچے کروا ہو کیونکہ یاد رکھیں کیر ٹیکر گورنمنٹ اور ہوتی ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ خیر وہ بھی میچ فکسنگ میں وہ بھی ملے ہوئے تھے ساتھ وہ بھی پوری مل کے اور ما شاء اللہ توفہ بھی ملے اچھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی تو وہ ان کے نیچے اصولاً تو عدلیہ کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا یاری جو 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 ڈیشل آفیسز تھے جو آروز تھے لیکن اب تو چانس ہی کوئی نہیں ہے نا کہ اگر آپ ایڈمسٹریشن کے نیچے الیکشن کرفاتے ہیں تو چانس ہی کوئی نہیں ہے فری اینڈ فیر الیکشن کی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بائیومیٹرک سسٹم بھی ہم اپنے ہاتھ سے شروع کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایڈمسٹریشن کے نیچے نہیں عدیہ کے نیچے کرواؤ جو پنجاب میں وہ انہوں نے اپنے ڈی سیو پریزائیڈنگ آفیسر بن گیا اب مجھے بتاؤ ریٹرنگ آفیسر بن گیا ڈی سیو اب وہ کیا حمید لگائیں گے کہ میں نے اپنے ڈی سیو رکھے ہوئے ہیں تو یہ تو وہی پھر گیم ہونے لگیے اور خطرہ اس میں یہ ہے میں جاوید آپ کو صرف آپ نے شروع میں میں سے بات کی کہ ڈی موکرسی کہتے ہیں ڈی ریل ہوگی یہ واقعی ڈی ریل ہوگی اگر انہوں نے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں وہ دھانلی کی جو انہوں نے کی ہے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں نے نہیں میرے ساتھ بہت اور پارٹیز میرے سے بات چیت کر رہی ہیں ہم سارے سڑکوں کے اوپر ہوں گے اس باری میں آگے ہوں گا پہلے تو خود بوٹر نکلایا ہے نا بعد میں اس باری میں لیڈ کروں گا اور وہ پروٹیز یہ سبھائل نہیں سکیں گے ڈاکٹر طاہر القادری بھی احتجاج پہ آ رہے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے پہلے بھی آپ نے پہلے شرکت نہیں کی تھی لیکن بعد میں آپ نے کہا تھا کہ شاید غلطی ہوئی ہے الیکشن کے بعد میں نے کہا تھا کیونکہ طاہر القادری کہہ رہے تھے کہ ہم فری ان فیر الیکشن نہیں ہو سکتے میں سمجھا غلط فہمی میں تھا کہ ہم پائر نیوٹرل ہیں ہم پائر نیوٹرل بالکل نہیں تھے اور وہ طاہر القادری ٹھیک نکلے اور اس لیے میں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اب انتظار کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا ہوا ٹائم دیا ہوا الیکشن کمیشن کو ریکاؤنٹنگ کا یعنی الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا اور الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہی تو انہوں نے کو ٹائم دیا ہوا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں ہم دیکھیں گے اگر تو اگر تو ہمیں کالون لیگلی انصاف مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم پھر سرکوں پہ آئیں گے خانس صاحب پاکستان میں آبی زخائر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سے بختوں میں مختلف وقتوں میں نقصانات کا شکار رہے ہیں نہ ہماری انرجی کرائیسس ختم ہوا نہ ہمارے سیلاب ختم ہوئے اس حوالے سے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی آپ کی بات سامنے آئی تو کالا باغ ڈیم پر آپ کا موقف کیا ہے جو واضح موقف ہے ہمارا شروع سے ایک ہی موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان لیکن جب تک چاروں صوبے پنجاب تو خیر مان گئے تینوں صوبے باقی تینوں صوبے نہیں مانتے یہ میں سترہ سال سے کہہ رہا ہوں آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے کیونکہ اگر آپ نے کالا باغ ڈیم بنائی میں سندھ کے اندر کئی دفعہ گیا ہوں اور سندھ کے گاؤں ویرہ میں گیا ہوں ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ کالا باغ ڈیم ہو ہمارا پانی خط چوری ہوگا ان کے ذہنوں میں آئی جب تک ہم یہ خطشہ دور نہیں کریں گے یعنی اور کنسنسس تب بنے گا جب سارے بیٹھیں گے سب کو انٹرنیشنل میں میری تجویز یہ ہے کیونکہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے پاکستان میں آگے ابھی تم بجلی کو رو رہے ہیں مجھے آگے خوف آ رہا ہے کہ سوچ ہی نہیں رہا کہ پانی کا آگے کیا ہونے لگائے میری تجویز یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو ہمیں بلانا چاہیے یعنی دنیا سے بیسٹ جتنا مرضی ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑے انٹرنیشنل ایکسپرٹس لے کے آئیں ان سب کو بیٹھ کے ان کی کانفرنس کروائیں ان کو بتائیں کہ ہم نے کیسے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے اور اس کے اندر ڈیمز بھی آئیں گی اور پھر ان سے تجویزیں لیں وہ بشک چھے مینے لگائیں لیکن ان سے ایک بیٹھ کے لیں اور پھر سارے ملک کو کٹھا کریں کہ یہ ہماری ساری قوم کا ایشو ہے یعنی یہ نہیں ہونے لگا کہ سندھ کے لوگ بھوکے مریں گے اور پنجاب کے لوگ امیر ہو جائیں گے ایسے نہیں ہوگا ہم سارے کٹھے نیچے جائیں گے اس لیے ایک ساری بحیثیت قوم ہم کٹھی ہو کے فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ پانی کا مسئلہ کیسے ہرن کر رہا ہے میں تو بلکہ ایک قدم آگے چلا جاؤں گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کو دونوں کو مسئلہ آنے والا پانی کا اور جو یہ سائچن میں جنگ ہو رہی ہے اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جو گلیسئر ہے وہ تیزی سے پگل رہا ہے وہ پگل رہا ہے ہمارا تو سارا جان ہے وہ جو گلیسئر سے سارا پانی آتا ہے دریائے میں بارش کا تو پانی اتنا نہیں جو برف کا پگلنے کا آتا ہے تو یہ ہمیں دونوں قوم ملکوں کا بیٹھ کے اس کے پر تجویز سامنے لانی چاہیے کہ ہم نے کیونکہ یہاں بہت بڑا ایک ایشو ہو جائے گا جو ابھی سے اگر ہم نے نہ اس کے پر سوچا یہ سوبے چھوڑیں یہ انٹرنیشنل کرائیسز بھی بنے گا ہندوستان سے بھی کرائیسز بنے گا خان صاحب آپ تو مہنگائی کے خلاف احتجاج و دھرنے کر رہے ہیں مولانا فلور ایمان صاحب کی جماعت نے آپ کی حکومت کے خلاف چھبیس جنوری سے احتجاج کا اعلان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ توقعات پر پورا نہیں اتر سکے بلکل ٹھیک وہ ان کو کرنا چاہیے وہ اپوزیشن میں ہے ان کا یہ حق ہے وہ بلکل کریں اور لوگوں کو وہ اپنا موقف سامنے رکھیں بتائیں لوگوں کو کہ تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے کیسے مہنگائی ہوئی ہے کیونکہ نہ بجلی ہمارے ہاتھ میں ہیں نہ گیس ہمارے ہاتھ میں ہیں نہ نوٹ چھاپنے ہمارے ہاتھ میں ہیں جن تین اصل وجہ ہیں پٹرول ڈیزل یہ ان کی وجہ سے مہنگائی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں جو چیزیں مہنگے پختون خواہ میں ہیں وہ اس لیے مہنگی ہیں کہ وہ ٹرانسپورٹ جو ادھر سے باہر سے آتی ہے پختون کا کہ وہ جو ٹرانسپورٹ کاؤسٹ ہے اس کی وجہ سے مہنگی ہو جاتی ہے لیکن وہ جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں بجلی ہمارے ہاتھ میں تو ہم آپ کو سستی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ امران خان صاحب آپ کا تینکیو بیرمار جی